اسلام علیکم ایسی بیکنگ ایسی کوکنگ کیسے ہیں آپ لوگ امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں آپ سے پکل سیڈویج کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ہلڈی بھی ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں کیا کیا انگریڈنس ڈالی ہیں اور کیسے بنائیں اس ریسپی کو آپ سے شیئر کرتی ہوں تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے پکل لیا تھا جو کہ سرکے والا ہے جو لیبنی سوڈ وغیرے محجوز ہوتا ہے شوارمہ محجوز ہوتا ہے تو اس میں میں نے لیے سے کچھ آلیوز لے لیے تھے اور کچھ آلیوپینو لے لیے لیے تھے جو کہ سپائسی ہوتی ہے چلی اور کچھ کو گمبر لے لیے تھے تو ان کو میں نے باری ایک باری کارٹ لیا ہے آلیوپینو کو بھی اور اس میں آلیوپینو کو بھی اور میں نے ایک جو ہے کیرٹ لیے تھی چھوٹا سا پیس لیا تھا فل کیرٹ نہیں تھی چھوٹا سا پیس تھا تو اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں اپنے سکویز کر لینا ہے یعنی چوڑ لینا ہے تاکہ اس کا اچھا سا پانی نکل جائے تو ساتھ ہی میں نے وان ہنڈر گرام جو ہے وہ چکن لیا تھا اس کو وائل کر کے شرد کر لیا تھا تو یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں مایونیز 4 ٹیبل سپون ڈال لیں گے اگر پھر ضرور رہت ہوئی تو زیادہ میں تھوڑا اور ڈال لیں گے ابھی میں 4 ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اور میں 2 ٹیبل سپون ڈال لیں گے کریم چیز اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں لیکٹ پر ہافٹی سپون ڈال لیں گے سالٹ سالٹ کم ہی ڈالیں سٹارٹنگ میں کیونکہ مایونیز اور چیز بھی سالٹی ہوتی ہے تو جب ساری چیزیں کو مکس کر لیں گے سالٹ چیک کریں گے اگر کم ہوا تو پھر زیادہ ڈالا جا سکتا ہے زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کو کم کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ان کو مکس کر لیا ہے تو اب اس میں میں یہ ساری چیزیں جو میں نے چوب کر کے رکھی ہوئی تھی پھر یہ سب چیزیں اس میں ڈال لوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اچھی طرح اچھا سا مکس کر یا بیکٹر بنا لوں گی اب یہاں بھی اس میں میں ٹو ٹیبل سپون اور مایونیز ڈال رہی ہیں کیونکہ مکس کر مجھے تھوڑا سا ڈرائی ڈرائے لگا تھا تو پہلے ٹو ٹیبل سپون ڈال لی تھی ابھی ٹو ٹیبل سپون اور ڈال دی ہے تو یہاں پہ جو ہے مکسر ریڈی ہو گیا آپ اس کو بریڈ کے اوپر سپریڈ کریں گے تو کم زیادہ آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کم پسند ہے تو کم لگا لیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ لگا لیں تو یہاں پہ اس کو سپریڈ کر لیں گے بریڈ کے اوپر اور اس کو پھر سینڈوچ کی شیر میں کٹ لیں گے اٹھ اس کاڑ کے اب یا آپ میں بریڈ کے اوپر کر رہی ہوں کارنر کر رہی ہوں اس کو کٹ کر تو آپ سینڈوچز آپ اس میں بھی بنانا چاہیں ٹرائنگل شیر میں بنانا چاہیں تو ٹرائنگل شیر میں بنانا چاہیں یا پھر ریکٹانگل شیر میں بنانا چاہیں اس میں سے میڈل میں سے کٹ لیں جس شیئر میں آپ کو پسند ہے اس شیئر میں آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو ٹرائنگل شیئر میں کٹ لوں گی مزیدار سے سنڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت ہی ڈیفرنٹ ٹیس تھا لیکن بہت ہی اچھا تھا تو آپ بھی ضروری سٹریس بھی ٹرائے کریں اور اس بھی پسند آتی ہے تو دوستوں کے ساتھ کاملی کے ساتھ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ